اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حکیم مولوی فضل اللہ کار دوستو آج میں آپ کے لئے ٹیمنگ کم ہونا یا انتشار کم ہونا یہ جو علامات ہیں اس کے لئے ایک فارمولہ لائیا ہوں جو جس کے استعمار کرنی سے ٹیمنگ بھی بال ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے اور آلت میں انتشار بھی مضبوط ہوتا ہے جس کی وجہ سے آلت قوی ہوتی ہے اور اس کے وجہ سے بھی ٹیمنگ میں اضافہ ہوتا ہے دوستو کیونکہ ٹیمنگ جو کم ہوتی ہے اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مندہ ہم بستری کرنے میں جلدی کرتا ہے جلد بادی کرتا ہے اور ٹکڑ کرتا ہے ٹکڑ اور جلد بادی اس کی وجہ سے بھی چونکہ آلت میں انتشار پورا اور کامل نہیں ہو پاتا اس لئے بھی مادہ جلدی بہ جاتا ہے اور خارج ہو جاتا ہے تو پہلے تو جلد بادی نہ کریں ٹکڑ سے کام نہ لیں اور دھیرج کو مدے نظر رکھیں اور یہ اس کا استعمال کریں اس سے بالکل آلت کی طرف جو خون کا دورانیا ہے سرخ ذرات خون کے سرخ ذرات جو ہیں ہموغلوبین اس کا دورانیا جب آلت میں تیز ہوگا اور دورانیا بڑھ جائے گا تو آلت میں سختی آ جائے گی اور انتشار مضبوط ہوگا سختی اور انتشار کی مضبوطی آلت کی مضبوطی اور قوت اور ٹاٹائی یہ بھی ٹیمنگ میں اضافہ کی علامات اور معامل ہیں اس لئے یہ جو میں اس کا پیش کر رہا ہوں اس سے آلت میں انتشار مضبوط ہوگا اس کی وجہ سے بھی ٹیمنگ بڑھے گی دوستو وہ تین اجزاء ہیں صرف پہلا ہے تخمِ گاجر یہ جو سرخ گاجریں ہم کھاتے ہیں اس کا تخم پنساریوں کی حامل جاتا ہے ایک یہ تخم لینا ہے تخمِ گاجر اور دوسری چیز ہے تخمِ ریحان تخمِ ریحان یہ جو نازبوں یہ جو پودا ہوتا ہے کالا سا تخم ہوتا ہے اس کا یہ دوسرا جو دوسری چیز ہے یہ تخم ہے وہ بھی پنساریوں کے حامل جاتا ہے تخمِ ریحان اور تیسری چیز ہے چینی چینی یہ سفید چینی ہم استعمال کرتے ہیں چائے وغیرہ میں یہ کس راجز ہے تو یہ تین اجزاء لینے ہیں تخم گاجر، تخم ریحان اور چینی سفید یہ ہم مزن لینے ہیں پچاس پچاس گرام لے لیں آپ اور ان کو علیہ دا علیہ دا کوٹ پیس کر باری کر لیں کپڑے میں شان لیں اور پھر مکس کر کے اشی طرح اس کو کسی ڈبیے میں محفوظ کریں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دوستو رات کو اس میں سے آدھی چمچ یعنی پانچ گرام تک آپ دودھ سے استعمال کریں آخر میں کھانا وغیرہ کھا کے آخر میں جب سونے کا ارادہ کریں تو اس پاودر میں سے آدھی چمچ یعنی پانچ گرام تک تولہ تک بھی خواہ سکتے ہیں دس گرام تک بھی خواہ سکتے ہیں دودھ سے کھائیں دس پندرہ دن یہ استعمال کریں پہلی کھوراک سے انتشار ٹائٹ ہوتا ہے آلت میں کھون کا دورانیہ وہ بڑھتا ہے جس کی وجہ سے سختی اور ٹاٹائی آ جاتی ہے آپ دس دن کھائیں گے آپ کو بالکل ریزرٹس کا معلوم ہوگا تو دوستو یہ کھائیں بنائیں اور دعا میں یاد رکھیں واکر داوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی